قُلْ لَن يُصِبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین ہمارے یوٹیوب چینل ممتاز اسلامک ایڈوکیشن میں آپ تمامی حضرات کا خیر مقدم ہے محترم ناظرین میں نے پچھلے سبق میں تیسرے پارے کا رکو نمبر پانچ سے رکو نمبر چھے تک پڑھایا تھا آج میں پڑھاؤں گا رکو نمبر چھے سے رکو نمبر ساتھ تک جو حضرات ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیے ہیں وہ حضرات بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو دبا لیں تاہیے جو بھی ویڈیو اپلوڈ کی جائے اس کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تمام حضرات کو مل جائے اور کوئی بھی سبق مس نہ ہونے پائے تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الَّذین آمَنُوا اِذَا تَدَايَنْتُم بِدَيْنٍ اِلَا اَجَلٍ مُسَمَّا اِلَا اَجَلٍ مُسَمَّنْ فَاَكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبَ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبَخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُ سَفِيْهًا أَوْ ضَعِيفًا سَفِيْهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّهُ وَفَلْيُمْلِ الْوَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل ومرأتان ممن ترضون من الشهداء ممن ترضون من الشهداء أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى وَلَا يَأْبَى الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهُ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَا أَلَّا تَرْتَابُوا وَأَدْنَا أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاظِرَةً تِجَارَةً حَاظِرَةً تُدِيرُنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقَبُوضًا فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِئْتُ مِنَ أَمَانَتَهُ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَةِ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ صدق اللہ العظيم محترم ناظرین ابھی ابھی جو میں نے آپ حضرات کو تیسرے پارے کا رکو نمبر چھے سے رکو نمبر سات تک سبق پڑھایا ہے آپ حضرات کو کیسا لگا کمنٹ بوکس میں آپ بتا سکتے ہیں ہمارے اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے لائک کرنا کمنٹ کرنا نہ بھولا کیجئے جزاک اللہ خیرم و احسن الجزا السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو